فرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اورل پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے اور اس کے پریپیر کرنے کے سٹیپس کیا ہیں تو سب سے پہلے جو بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اورل پریزنٹیشن کے بارے میں اورل پریزنٹیشن اورل مین یعنی کچھ بولنا اور پریزنٹیشن مین کچھ بولتے ہوئے کچھ پریزنٹ کرنا یعنی آپ نے اورلی جو چیز پریزنٹ کرنی ہے ان آرڈینز کے سامنے اس کو ہم اورل پریزنٹیشن کریں گے اب آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اکثر کلاس میں بھی پریزنٹیشن دیتے ہیں کوئی ٹاپک ہمیں مل جاتا ہے جس پر ہم نے پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے تو وہ پریزنٹیشن کو ہم نے افیکٹیب بنانے کے لیے جو سٹیپس لینے ہیں ہماری پریزنٹیشن کیسے بہتر ہوگی ہماری پریزنٹیشن کیسے ٹاپ لیول کی ہوگی کیسے ہم دوسروں کو امپریس کر سکیں گے اپنی پریزنٹیشن کی درو کیسے ان کی اٹینشن گین کر سکتی ہیں یہ سارے سٹیپس میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پریزنٹیشن کو پریپیر کرنے کے لیے سٹیپس کون سے لینے چاہیے اور نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آرڈینس کی اٹینشن کیسے گین کرنی ہے تو سٹیپس ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو سٹیپ ہم نے پریزنٹیشن کے لیے لینا ہے وہ یہ کہ ہم نے ٹاپک جو ہے دیکھنا ہے تھوڑا اڈوانس ٹاپک ہونا ہے شایئے اس کے بعد ہم نے جب بولنا ہے تو اس کے لیے اگر آپ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں یا کوئی بات بھول سکتے ہیں یا کوئی آپ کا ٹاپک آپ بھول سکتے ہیں کہ میں نے اس ٹاپک پہ بات کرنی تھی تو اس کے لیے آپ ایک انڈیکس کارڈ بنا لیں جس کے تھوہ آپ کارڈ کے تھوہ تو اگر آپ کو کوئی بات مائنڈ سے سکپ ہو بھی جاتی ہے تو اس کارڈ کو دیکھیں تو آپ کو یاد آجائے تو پہلا سٹیپ وہ ٹاپک سیلیکشن تھا اور انڈیکس کارڈ بنا لانے کا تھا سیکنڈ بات جو ہے وہ یہ کہ آپ نے جو ٹاپک سیلیکٹ کیا ہے وہ اپنے منٹور کے ساتھ ڈسکس کر لیں کہ یہ ٹاپک ٹھیک ہے اس پہ میں اچھا پرفارم کر سکوں گی یا نہیں اس کے بعد تھرڈ چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے ایکسپیرینس جو ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ میری لائف میں کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے کوئی بات ہوئی مجھ سے ریلیٹڈ تو اس کا آپ اپنے پریزنٹیشن میں ایکسپیرینس جو ہے اپنے آن ایکسپیرینس کا ریفرنس دے سکتے ہیں اور یہ چیز بہت زیادہ امپریسیو ہوتی ہے اور بہت زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے جب آپ پریزنٹیشن کے دوران اپنی کوئی اپنی پہ جو بیٹی ہوئی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آرڈینس تو ہیں بہت غور سے آپ کی بات سن رہتے ہیں اس کے بعد آپ نے آرڈینس کا دہان میں رکھنا ہے کہ جس لیول پہ میں بات کرنے جاری ہوں جس لیول پہ میں پریزنٹیشن دینے جاری ہوں ان آرڈینس کی انٹرسٹ کو آپ نے دیکھنا ہے ان کے وہ کیا چاہتے ہیں ان کی کیا نیٹس ہیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے ہر لیول پہ انسان کی انٹرسٹ ان کی نیٹس ان کی وانٹس وہ دیفرنٹ ہوتی ہیں تو آپ نے جس لیول پہ جھانا ہے اس پہ آپ نے آرڈینس کی انٹرسٹ کو دیکھنا ہے اگر تو آپ کسی کلاس میں پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو آپ نے اس کلاس سے ریلیٹڈ ان آرڈینس کا آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں اس کلاس میں سارے اس ایج کے آرڈینس ہوں گے اور ان ایج کے آرڈینس کو یہ چیز زیادہ افیکٹ کرتی ہے یہ چیز زیادہ امپریس کرتی ہے تو میں نے اس سے ڈیلیٹڈ بات کرنی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ think of others view about your topic دوسروں کا view دیکھنا ہے کہ وہ آپ کے topic میں یہ بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کیا ان کا view point view ہو سکتا ہے یہ بات آپ نے پہلے اپنے mind میں بنا کے جانی ہے اس کے بعد آپ نے material select کرنا ہے اور material جو ہے آپ کو بہت relevant to the point بہت correct ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کا جھوٹ کوئی بھی illegal چیز نہیں ہونی چاہیے اور اس کو پھر آپ نے ایک proper order میں arrange کرنا ہے اپنے material کو بہت sequence کے ساتھ کہ پہلے میں نے یہ بات کرنی ہے پھر میں نے یہ بات کرنی ہے اور پھر میں نے یہاں پہ ending کرنی ہے یا اس پہ conclusion دینا ہے اس کو ایک proper sequence بنانا ہے پہلے آپ نے material بہت اچھا بہت relevant بہت ہی impressive material collect کرنا ہے پھر اس کو آپ نے ایک proper order میں arrange کرنا ہے آگے آپ اپنی presentation کو effective بنانے کے لیے آپ visual aids بھی use کر سکتے ہیں means آپ diagramز لے سکتے ہیں tables بنا سکتے ہیں charts بنا سکتے ہیں graphs بنا سکتے ہیں جس کو آپ projector پہ play کر کے audience کو زیادہ اچھے سے سمجھا سکتے ہیں زیادہ اچھے سے انہیں بتا سکتے ہیں اور audience جو ہے زیادہ آپ کی طرف interest دے گی اس کے بعد جو last چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنا جو presentation کے لیے dress select ہونا ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے اور اس حساب سے اس level کا address ہونا چاہیے اور آپ کو بتا ہے کہ ہم جب بھی کسی motivational speaker کی بات سننے ہوتے ہیں تو ہمارا main focus جو ہوتا ہے اس کے addressing sense پہ ہوتا ہے اس کے face پہ ہوتا ہے اس کے expressions پہ ہوتا ہے تو dressing sense بھی بہت matter کرتی ہے آپ نے کہیں جو آپ نے جانی ہے کہیں بھی کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کی personality بہت representative ہونے چاہیے آپ کو دکھنے میں بہت اچھا لگنا چاہیے بہت اچھے سے well dress up ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی personality جو ہے وہ بھی باتیں کرتی ہے اور جو اگر آپ انسان کی dressing اچھی ہو تو next person جو ہے وہ subconsciously اس کی ایک غلامی کرنے لگ جاتا ہے means اسے اپنے سے زیادہ جو ہے وہ سمجھ لگ جاتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ اس کی value ہے یا یہ وہ تو یہ سارا تھا oral presentation کے steps سے یعنی presentation کو ہم نے جب prepare کرنا ہے تو اس کی کیا steps ہونے چاہیے تو i hope آپ کو سمجھ جا گئے ہوگی thank you so much for watching اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے like اور subscribe بھی کیجئے گا اور share بھی کیجئے گا thank you so much